پہلا جوڑ پرہ ستندر سنگھ رستم پنجاب اور جانی پہلوان رستم گجمالہ کے درمیان جو کہ جیت جسم پائی ستندر سنگھ رستم پنجاب جو کہ بھارت سے تعلق ہے ان کا اور جانی پہلوان کی تبیت بھی کچھ قراب ہو گئی اور انہیں ریسکیو ڈیبل ونڈیبل ٹو کے ذریعے ڈی ایشکیو اسپطال کو جمالہ منتقل کیا کیا اب یہ دوسرے جوڑ کا آغاز ہو چکا ہے یہ ہند ہے ان کے درمیان جو ہے یہ فائنل میچ جو ہے وہ اس وقت شروع ہو گیا ہے دونوں پہلوان جو ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں گوگا پہلوان انور پہلوان اور حجندر سنگھ پہلوان جو ہیں وہ اس منصف کشتی ہیں پہلا مقابلہ جو ہے وہ بھارت نے جیت لیا ہے ستندر پہلوان جو ہیں انہوں نے جانی پہلوان رستو میں گجرہ مالا کو چت کیا ہے اور ہم نے اپنے ناظرین کو سب سے پہلے خبر بھی بریک کی کہ جو جانی پہلوان ہے ان کی طبیعہ جو ہے وہ اچانک خراب ہو گئی ہے اور ان کو ریسکیو ڈیبل ونڈیبل ٹو کی گاڑی میں جو ہے وہ ڈی ایچ کیو ہسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے فائنل میٹ جو ہے وہ جاری ہے رستو میں ہند اس وقت جو لال جانگیے میں ہیں اور ان کا نام جگروب سنگھ ہے جبکہ سفید جانگیے میں عمر پہلوان جو رستو میں پاکو ہند ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بڑا سخت مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے اور اس وقت دونوں پہلوان جو ہیں وہ زور ازمائی کھاڑے میں کر رہے ہیں منصف کشتی گوگا پہلوان حجندر سنگھ پہلوان جو ہیں وہ دونوں پہلوانوں کے قریب کھڑے ہیں اور منصف کشتی ہیں دونوں پہلوان کھاڑے سے باہر نکل آئے ہیں اور گوگا پہلوان دونوں کو چھڑا کر واپس کھاڑے میں لارہے ہیں عوام بڑے انہماک سے یہ میچ دیکھ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جناس ٹیڈیم میں جو یہ دنگل منقض کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر مجود ہیں دونوں پہلوان پھر ایک دفعہ کھاڑے سے باہر ہو گئے اور اس وقت جو ہیں منصفین جو ہیں ان کو واپس کھاڑے میں لانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں عمر پہلوان جن کا وزن ایک سو دس کلو ہے اور رست میں پاکو ہند ہیں جبکہ جگروب پہلوان جن کا وزن ایک سو دو کلو ہے دونوں کے درمیان بڑا کانٹے دار جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے جگروب سنگھ رست میں ہند اور عمر پہلوان جو رست میں پاکو ہند ہیں اور عمر پہلوان نے ابھی یہ پچھلے سال ہونے والا جو اولمپکس گیمز ہیں ان میں میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور ان کا تلق گجرانوالا سے ہی ہے اور یہ دونوں پہلوان اس وقت پھر ایک دفعہ مدان سے باہر آ گئے ہیں منصفین دونوں پہلوانوں کو پھر واپس لے کے جارے ہیں جگروب سنگھ نے اپنا بازو پکڑ لیا ہے جو ہمارے رستم جو ہے رست میں پاکو ہند عمر پہلوان نے ان کا جب بازو کھینچا ہے تو ملوم ہوتا ہے ان کے بازو کو مسئلہ ہے اور وہ اپنا بازو جو ہے وہ جو منصفین ہیں ان کو دکھا رہے ہیں اور ان کی بازو پہ جو ہے وہ اس وقت پٹی بھی بھی ہے رست میں ہند جگروب سنگھ جو ہے وہ ان کے بازو پہ کوئی تکلیف ہے اور وہ پٹی کھلوا کے اس وقت جو ہے وہ منصفین انور پہلوان جو ہے وہ ان کی پٹی کھول رہے ہیں اور وہ ان کا جو زخم ہے اس کا معاینہ کریں گے لگتا ہے یہ انفٹ لگ رہے ہیں جو جگروب سنگھ پہلوان جو بھارت سے جن کا تلق ہے اور رست میں ہند ہیں اور انہیں دوبارہ کشتی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت دوبارہ جو ہے وہ دنگل گوگا پہلوان نے دوبارہ سٹارٹ کروا دیا ہے عمر پہلوان جو رست میں پاکو ہند ہیں دونوں پہلوان پھر ایک دفعہ زور عظمائی کرتے ہوئے کھاڑے سے باہر آ گئے ہیں اور منصفین جو انور پہلوان ہیں وہ واپس دونوں پہلوانوں کو واپس کھاڑے میں لے کر جا رہے ہیں عمر پہلوان جو کامن ویلس گیمز میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا دونوں پہلوان پھر زور لگاتے ہوئے باہر آ گئے ہیں اور جگروب سنگھ پہلوان جو ہیں وہ اس وقت دونوں پہلوان ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں مگر منصفین ان کو بار بار وارن کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنا جو دنگل ہے وہ اس کو کھاڑے کے اندر ہی جاری رکھیں ستند حجندر سنگھ جو منصف کشتی ہیں اور بھارت سے جن کا تلق ہے وہ اپنے پہلوان کو ساتھ ساتھ مشورے بھی دے رہے ہیں ایک سو دس کلو اور عمر پہلوان نے ان کے جو ہے وہ ٹانگ جو گروب سنگھ کی پکڑ لی ہے اور اس وقت جو ہے وہ فل زور لگا رہے ہیں ان کو نیچے گرانے کے لیے اور جگروب سنگھ جو ہے وہ اپنی ٹانگ چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں بہت اچھا جو ہے وہ اپنا دفاع کیا ہے جگروب سنگھ پہلوان نے ٹائم آؤٹ لیا ہے انور پہلوان نے چونکہ جگروب سنگھ پہلوان ہے ان کے بازو کو کوئی شدید تکلیف ہے اس وقت اور اس لیے انہوں نے ٹائم آؤٹ لیا ہے باہر سے فیزیو جو ہیں وہ ان کو بلا لیا گیا ہے اور انور پہلوان نے فوری طور پر کشتی کو جو ہے وہ روک دیا ہے جگروب سنگھ پہلوان جو رست میں ہند ہیں اور ان کی بازو میں اچانک جب انور پہلوان نے کھینچا ہے تو کوئی ان کو درد محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ریفری کو کمپلین کی ہے اور ریفری انور پہلوان اور گوگا پہلوان نے فوری طور پر ٹائم آؤٹ لیتے ہوئے جو وہ باہر سے فیزیو ہیں ان کو بلا لیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ جو ہے وہ میڈیکل کٹ لے کر فوری طور پر پہنچ گئے ہیں مگر حجندر سنگھ پہلوان جو کوئی ٹیوب لے کر آئے ہیں اور جو ہے وہ اپنے جو جگروب سنگھ پہلوان ہیں ان کو جو ہے وہ دعای لگائی جا رہی ہے بڑی بڑی اس وقت فارم میں نظر آ رہے ہیں پاکستان سے تلق رکھنے والے رسط میں پاک و ہند عمر پہلوان جن کا وزن ایک سو دس کلو ہے اور جگروب سنگھ پہلوان جن کا وزن ایک سو سات کلو ہے اور وہ رسط میں ہند ہیں دوبارہ پہلوان ایک دفعہ پھر تیار دونوں کشتی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے کو مٹی ملی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے ایکسپرٹ جو ججی پہلوان اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پہلوان جو پوری طرح فٹ نہ ہو اس کو میدان میں نہیں اتارنا چاہیے اور بارتل کے جو کوچ ہیں حجندر سنگھ انہوں نے غلطی کی ہے اپنے پہلوان کو اس طرح میدان میں اتار کر دونوں پہلوان اس وقت ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں اور جگروب پہلوان نے عمر پہلوان کی طرح اور عمر پہلوان چڑھازے میں کامیاب ہو گئے دربور دفع اور عمر پہلوان نے ساتھ ہی جگروب سنگھ پہلوان کے جو ہے وہ ٹانک پکڑلی ہے عوام بڑے چوش و خروش کے ساتھ تالیہ بجائے کر اپنے پہلوان کو جو ہے وہ داد دے رہے ہیں عمر پہلوان رسوم پاک اوہن بڑی فارم میں نظر آ رہے ہیں جگروب سنگھ پہلوان مسلسل اپنے بازو کو دبا رہے ہیں اور ان کا بازو جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا بڑی تکلیف میں لگ رہے ہیں انور پہلوان جو رسوم ہے منصف کشتی انور پہلوان ان سے پوچھ رہے ہیں اگر وہ نہیں لڑنا چاہتے تو وہ یہ جو ہے وہ کھیل چھوڑ دیں مگر انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں پہلوان اس وقت پورے پرعظم اپنے ٹائٹل کے دفاع کے لیے دوسرا ہندوستان پاکستان دنگل جو ہے اس کا آخری جو ہے وہ میچ فائنل راؤنڈ جو ہے وہ جگروب سنگھ پہلوان رسوم ہند اور عمر پہلوان رسوم پاکو ہند کے درمیان جو ہے وہ جاری ہے دونوں پہلوان گراؤنڈ سے باہر چلے گئے پھر دوبارہ جو گوگا پہلوان اور انور پہلوان ہیں وہ دونوں منصفین جو ہیں وہ پہلوانوں کو دوبارہ کھاڑے میں لے کر آئے ہیں کھیل دوبارہ شروع ہو چکا ہے بڑا ہی سنسنی خیز میچ جو ہے وہ عوام دیکھ رہے ہیں کیپٹن سفدر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خان غلام دستگیر خان سابق فاقی وزیر عمران خالد قومی بٹ اس وقت جو ہیں وہ تمام عراقی نے قومی و سبائی سمبلی کمیشنر گجرہ والا سعید والا ڈی سی او بریسٹر نبیل احمد عوان اور تمام اس وقت گراؤنڈ میں مجود ہے اور یہ میچ کو دیکھ رہے ہیں عمر پہلوان نے بڑا اچھا داؤ ان کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی مگر عمر پہلوان نے آگے رکھ لیا ہے جگروپ سنگھ پھر گر گئے ہیں اور انہوں نے اپنا بازو اور دوبارہ منصفین نے کشتی دو ہے وہ چھڑا دی ہے بڑی تکلیف میں اس وقت لگ رہے ہیں جگروپ سنگھ پہلوان اور وہ لگتا ہے بڑی تکلیف میں ہیں اور پاکستان کے جو شائقین ہیں انہوں نے شور کرنا جروع کر دیا ہے لگتا ہے کہ وہ اب یہ مقابلہ نہیں لڑ سکیں گے اگر وہ یہ مقابلہ نہیں لڑے گے تو ایکسپرٹ جو ہے ان کی یہ رائے ہیں کہ عمر پہلوان کو فاتح کرا دیا جائے گا جگروپ سنگھ پہلوان جو ہے وہ دوبارہ زمین پر گر گئے ہیں اور منصفین جو ہے ان کی بات جو ہے وہ سن رہے ہیں دوستہ مہین جگروپ سنگھ پہلوان اس وقت زخمی دکھائی دے رہے ہیں ان کا بازو یقیناً بہت تکلیف میں ہے اور ان کا بازو بھی بلکل سیدھا نہیں اور یہ مقابلہ جو ہے وہ جگروپ سنگھ پہلوان جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں مقابلہ نہیں لڑ سکتا اور یہ لگتا ہے یہ مقابلہ پاکستان رسطم پاکو ہند عمر پہلوان جو ہے وہ جیت گئے ہیں حجندر سنگھ جو کوچ ہے بھارت کے وہ پاس کڑے ہیں اور فیزیو بھی ہیں وہ ڈاکٹر کو بھی اس وقت جو بلا لیا منصفین ابھی جو ہے وہ اعلان نہیں کر پا رہے چونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ حتمی طور پر ان کو چیک کر رہے ججی پہلوان سے وقت جو ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے سامن موجود ہیں ان کی بات سنتے ہیں میں نے آرڈی یہ بتا چکا ہوں کہ زینی طور پر جگروب سنگھ میں نے کیا رہا نہیں ہو میں آرڈی یہ بات کہا چکا ہوں کہ زینی طور پر جگروب سنگھ جگروب سنگھ جو ہے وہ زینی طور پر ہار چکا ہے یہ آرڈی میں بات کہا چکا ہوں اور اس نے وہی کر دکھایا جو میں نے آرڈی کہا تھا وہ زینی طور پر شکست قبول کر چکا ہے صرف اب یہ ڈیلے ٹیکٹ ہے اس کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرے شانے نہ لگیں مجھے ایسے ہی باہر نکال دیا جائے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جگروب سنگھ اگر سپورٹسمن ہے تو سپورٹسمن سپریٹ دکھائے اور عمر پیروان کا ہاتھ خود جا کے کھاڑے میں کھڑا کرے اور یہ کہے کہ عمر پیروان مجھ سے طاقتور ہے عمر پیروان اس سے طاقتور ہے اور کہیں دیوہ طاقتور ہے ماشاءاللہ یہ جگروب سنگھ دینی طور پر تو پہلے ہی آر چکا تھا اب تو خود وہ لیڈ گیا ہے اب اگر کیمرہ اس پہ ڈالیں تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر گیا ہوں اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں عمر پیروان کا مقابلہ کر سکوں اس کو فیس کر سکوں اور عمر پیروان سے ذینی اور جثبانی طور پر شکست کھا چکا ہے اور اس کے لیے یہ چونکہ یہ چونکہ چونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں انڈیا سے آئے ہیں انڈیا سے آئے ہیں انڈیا سے آئے ہیں جگروب سنگھ ذینی طور پہ اور جثبانی طور پہ اپنے آپ کو شکست دے چکا ہے اور یہ وہ شو کر رہا ہے لیٹ کے کہ میں عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا عمر مجھ سے طاقتور ہے یہ اس کا باڈی لینگویج بتا رہی ہے اس کا ذہن بتا رہا ہے لیکن چونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں انڈیا سے ہیں ہمارا پورا حق بنتا ہے ان کی رسپیکٹ کرنا ان کو عزت دینا ہمارے لیے یہ قابل احترام جی ہم اپنے ناظری کو بتا دے دلیں کہ عمر پہلوان کو فاتح قرار دے دیا گیا ہے عمر پہلوان جو رسپے پاکوہین ہے وہ اس وقت یہ جنگل ہے وہ جی چکے ہیں اور عمر پہلوان کو اور ان کے شائقین نے جو ہے وہ اپنے کندوں پر اٹھا لیا ہے پولیس کی بھاری نفرید ہویا ہے وہ اس وقت کھاڑے کو کارڈن آف کھا لیا ہے عمر پہلوان آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں فاتح عمر پہلوان اس وقت شائقین کا جو ہے وہ شکریہ دا کر رہے ہیں عمر پہلوان عمر پہلوان کی مدد سے اللہ نے مجھے فضا دا فرمائی اللہ اللہ کی مدد سے یہ کامیابی ہوئی آپ لوگوں کی دعاوں سے عمر پہلوان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر پہلوان جو ہے وہ یہ دنگل جو ہے وہ جی چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ان کے شائقین جو ہے وہ کندوں پر اٹھا کر انہیں اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ کا جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں عمر پہلوان رسپہ پاکوہین کو جو ہے وہ فاتح قرار دے دیا گیا ہے اور عمر پہلوان رسپہ پاکوہین کو فاتح قرار دے دیا گیا ہے جگروب سنگھ پہلوان جن کا بازو یقیناً بتایا جا رہا ہے کہ فریکچر ہو گیا ہے ان کو عمر پہلوان نے چونکہ ان کا گھوٹ نکالا ہے جس کی ویعت سے ان کی ہٹی کا جو جوڑ ہے وہ اتر گیا ہے عمر پہلوان جو رسپہ پاکوہین ہے دوبارہ ایک دفعہ اپنے ملک کا نام روشن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور دوسرا ہندوستان پاکستان کا جو مقابلہ ہے ٹائٹل تھا وہ چیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جی فرحان میرہ میں جناہ سٹیڈیم گجمالہ سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور دوسرا جوڑ جگروب سنگھ رسپہ ہند اور رسپہ پاکوہند عمر پہلوان کے درمیان پڑا اور یہ مقابلہ جو ہے بہت ہی آسانی سے عمر پہلوان نے اپنے نام کر لیا ہے اور عمر پہلوان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی مدد اور قوم کی دعاؤں سے وہ یہ جوڑ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے اس وقت گراؤنڈ کا سٹیڈیم کا چکر بھی لگوایا جا رہا ہے بہت ہی دلچسپ مقابلہ لیکن آغاز سے ہی ہم نے دیکھا کہ جگروب سنگھ جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر خاصے تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا جسے نفیاتی طور پر وہ پہلے ہی ہار مان چکے ہیں اور عمر بٹ پہلوان نے شاندار کارکردکی کا مظاہرہ کیا اور یہ جوڑ جو ہے اپنے نام کیا ہے اور اپنے ملک اور اپنی قوم کا نام بھی بلند کیا ہے رسطم پاکو ہند عمر بٹ پہلوان دوسرا جوڑ ان کے نام رہا ہے اور جگروب سنگھ جو کہ رسطم ہند ہیں انہیں اس جوڑ میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہے یہ منصف کشتی کی آپ نے بات سنی ہے جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتایا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ بارتی پہلوان جگروب سنگھ ہے ان کے بازو کا جو ہے وہ جوڑ اتر گیا ہے جس کی وجہ سے ناکاؤٹ سسٹم ہے اور وہ اس میچ سے باہر ہو گئے ہیں اور عمر پہلوان رسطم پاکو ہند ان کو یہ ٹائٹل جو ہے وہ دوسری دواز جیتے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری گراؤن میں جشن کا سما ہے اور عمر پہلوان جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پر پورے سٹیڈیم کا اس وقت چکر لگا رہے ہیں اللہ حکمر پاکستان زندہ بار کے ناروں سے گھونج رہا ہے اور عمر پہلوان جو ہے وہ یہ دنگل جو جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں عمر پہلوان یہ دنگل جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جگروب سنگھ کو ناکامی کا